اسلام علیکم دوستوں آج کی یہ اسلامی ویڈیو آیت الخرصی کی فضیلت کے بارے میں ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عادیث ہیں تو سب سے پہلے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایک دفعہ درود پڑھ لیں السلام علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کے حبیم اللہ کیونکہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے اب آپ لوگ ایک دفعہ عادل خرصی پڑھ لیں پھر میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا مطلب کہ اس کی جو فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھ لیں تاں کے اب دل میں پڑھیں تاں کے ڈسٹراب نہ ہو یا میری آواز آپ کو ڈسٹراب نہ کریں میں امید کرتا ہوں دوستوں آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی تو اب اس کی فضیلت کے بارے میں آتے ہیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو ستر ہزار فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے مطلب یہ کہ ستر ہزار فرشتے کوئی تلوار لے کر نہیں آ جائیں گے ان کا مطلب کی حکمت یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کی مسئبت سے بچائیں گے آپ کے حدثات میں آپ کو محفوظ رکھیں گے اگر آپ کسی محفظ میں ہیں تو آپ کی نگاہ کی حفاظت کریں گے آپ کے دل دماغ کی حفاظت کریں گے ٹھیک ہے آپ پر آنے والی مسئبتوں سے آپ کی حفاظت کریں گے ٹھیک ہے آپ کے لئے خیر و افیت ہوگی مطلب یہ کہ کبھی بار آپ کسی کام کرنے کا عیدہ کرتے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں وسط سا ڈال دیتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو اس منزل پر نہ جاؤ اس راستے پر نہ جاؤ جیسے نماز کے لیے جاتے ہو تو شیطان دل میں وسط سا ڈال دیتا ہے تو یہ ستر ہزار فرشتے آپ سکو بچائیں گے اگر آپ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے متحاجی دور ہو جائے گے متحاجی کیا ہوتی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی ہونا ٹھیک ہے رزق کے بھی ہو سکتی ہے کھانے پینے کی ہو سکتی ہے بچوں کی ہو سکتی ہے اولاد کی ہو سکتی ہے مال و دولت کی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے تو زیادہ تر رزق کی ہو سکتی ہے تو آپ جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھیں گے تو آپ کو ہر طرح کی متحاجی سے آپ بچ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ وضو کے بعد پڑھیں گے تو سبتر درجے بلند ہوں گے درجوں کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے کہ درجہ کیا ہوتا ہے آپ کے درجات بلند ہوں گے اسی طرح اگر آپ رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو اسی طرح اگر آپ رات کو سوتے وقت پڑھیں گے تو ایک فریشتہ آپ کی ساری رات حفاظت کرے گا آپ کو برے خوابوں سے بچائے گا آپ کو غفلت سے بچائے گا مطلب یہ کہ آپ رات سوتے رہیں گے اور آپ کو تحجت اور نماز فجر کی نماز کا ٹائم گزر جائے گا فریشتہ آپ کی فاظت کرے گا اور آپ کو فجر کی نماز تک سکون کرین کے بعد آپ کو جھاگ آ جائے گی یہ اس کی ایک حکمت ہے اس کے بعد جس طرح صورت ملک آپ کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اسی طرح آیت الخرسی آپ کو جب آپ فوت ہوں گے مطلب آپ کے لئے قبر کے عذاب ایک تو معاف ہو جائیں گے یہ نہیں کہ آپ قبر منے جائیں گے آپ کے سوالوں جواب ہوں گے مگر آپ کو ایک تسلیح ہوگی آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگی ان سوالوں کا جواب دینا اس مشکل سے گزرنا تو اگر آپ پڑھتے ہیں روزانہ کسی بھی وقت پڑھتے ہیں زیادہ تر معمول بنا لیں تو آپ کے لئے کوئی بھی جنت کی مسئبت نہیں ہوگی قبر کی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے بعد اگر آپ فجر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو جنت میں جانے کے لئے آپ کو صرف موت چاہیے جب آپ کو موت آئے گی تو آپ کے لئے جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو دوستوں یہ کچھ میں نے فجر کے نماز کے بعد معمول بنا لیں ہر بندے کو کم مز کم ایک دفعہ پڑھنی چاہیے اور ہر بندہ پڑھتا بھی ہے امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا لوگوں کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں حرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ